السلام علیکم ایوریون آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم فیس بک کے لیے ld player 9 emulator میں اپنے وی پی این کی سیٹنگ اس طرح کریں گے وی پی این آپ کا کوئی بھی ہو سرف شارک ہو نارڈ وی پی این ہو ip vanish وی پی این ہو یا کوئی بھی وی پی این ہو چاہے آپ کا فری والا وی پی این ہو سب کی سیٹنگ سیم ہوتی ہے آپشن سب میں سیم ہوتے ہیں تو یہ میرے پاس نارڈ وی پی این ہے تو نارڈ وی پی این کی میں آپ کو سیٹنگ کر کے دکھاؤں گا سیم آپ نے اپنے وی پی این میں سیلیک کرنے ہیں تو یہ میرے پاس وی پی این جو ہے میرا اکاؤنٹ لاغ ان ہے اس کی ہم سیٹنگ ایسے کریں گے یہاں سے ہم کلک کریں گے پروفائل پر یہاں سے ہم اکاؤنٹ کو نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے یہاں پہ آپ کو سیٹنگ کا اپشن ملے گا سیٹنگ بے کلک کریں گے یہاں پہ پہلا option ہے vpn protocol اس کو آپ open کریں گے اور vpn protocol میں option پہلے سے select ہوگا automatic recommended اگر آپ کا vpn صحیح چل رہا ہو تو آپ یہی رہنے دیں otherwise جیسے آج کل vpn issue کرتا ہے تو آپ یہاں پہ select کریں گے open vpn udb یا آپ یہ دوسرا بھی select کر سکتے ہیں یہ آپ کریں گے تو زیادہ بیٹر ہے اس کے بعد next option ہم select کریں گے اب یہاں پہ ایک option ہے auto add apps to split tunneling اس کو آپ رہنے دیں گے dna setting کو رہنے دیں گے اس کے بعد next option آپ کو ایک ملے گا threat protection light اس کو آپ یہاں پہ on کر دیں گے اس کے بعد threat protection کے بعد آپ کا یہ دوسرا option ہے protection کا اس کو بھی آپ نے on کر دینا ہے اچھا اس کے بعد نیچے اور scroll down کریں گے تو ہمیں ایک option ملے گا kill switch کا یہ جو ہے آپ کا بہت ہی important point ہے یا بہت ہی important آپ کا option ہے vpn میں اس کو ہم open کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کے پاس option ہے گا open android settings اس پہ آپ click کریں گے اور اس کے بعد next آپ کی setting open ہوگی یہاں پہ setting پہ آپ click کریں گے اچھا یہ آپ کے پاس دو option آئیں گے یہ off ہوں گے یہاں سے off ہوں گے ٹھیک ہے یہ دونوں option آپ کے پاس off ہوں گے ان دونوں کو آپ نے on کر دینا ہے اب ان کا مطلب کیا ہے kill switch کا مطلب کیا ہے turn on یہاں سے کر دیں گے kill switch کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ facebook use کر رہے ہیں اور آپ کا اچانک سے vpn آپ کا disconnect ہو جاتا ہے vpn آپ کا disconnect ہو گیا net آپ کا connect ہے تو آپ کی ڈی کی location trace ہو جائے گی اگر یہ option جو ہے آپ کا on ہے تو جیسے ہی آپ کا vpn disconnect ہوگا خود بخود آپ کا نیٹ بھی اس میں بند ہو جائے گا یعنی کہ آپ کی ڈی کی location trace نہیں ہوگی kill switch کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر in case کبھی بھی آپ کا vpn disconnect ہوتا ہے تو آپ کا نیٹ خود بخود disconnect ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہے اس کو آپ نے on کر دینا ہے اس کے لیوہ دوسرا option ہے always on vpn stay connected to vpn all the time اس کو آپ on کریں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا جو ہے emulator فرض کریں ہمارا emulator یہاں سے بند ہوتا ہے کہ یہ ہمارے main emulator ہیں جتی ہماری ڈیز ہوں گی جیسے ہی آپ start پر click کریں گے تو آپ کا جو ہے vpn automatically سب سے پہلے آپ کا vpn automatically خود بخود connect ہو جائے گا اس کے بعد آپ ڈیز اس کو آپ use کریں گے اگر یہ off ہوگا تو emulator جیسے ہی آپ open کریں گے گلتی سے آپ کی facebook جو ہے login رہ گئی ہے تو اس کی location trace ہو جائے گی تو ان دون option کو آپ نے لازمی on کر دینا ہے جو یہ دو option آپ کو ملیں گے kill switch میں کسی vpn میں یہ detail کے ساتھ ہوتے ہیں کسی vpn میں صرف kill switch کا option ہوتا ہے اور اس کو آپ نے on کر دینا ہے تو یہ simple جو ہے vpn کی settings ہیں ہمارے facebook کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں جلدی ملتانی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے thanks for watching جلدی ملتانی میں آپ کو متفاہ PewDie consolidate ہیر بڑی بڑی بیشتر問